اسلام علیکم ناظرین فیصلہ کن گھڑی 24 نیوز ایجٹی کی سپیشل ٹرانس میشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ملمہ بلمہ اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں ہر بدلتی صورت حال سے اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے اثرات کس خط تک اور کہاں تک پھیل سکتے ہیں ہمارے صاحب جو مہمان موجود ہیں ان کا تعروف آپ سے کروا ہوں جی پھر ٹرانس میشن کو آگے بڑھائیں گے درجی وسلم آباد آن صاحب صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائر محمد جاویز صاحب نے دیفنس انیلسٹ ہے آپ لاہور سٹوڈیو سے ہمارے صاحب موجود ہیں اور انجیم رشید صاحب سینن تذیہ کار وہ بھی لاہور سٹوڈیو سے ہمارے صاحب موجود ہیں آغاز کرتے ہیں جنرل صاحب صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا ہے اتضاد احسن صاحب کی جانب سے جو پرویز رشید صاحب سے ایک بڑے وزیر ہیں جن کا یہ کام ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف پرویز رشید کی اتنی ہڈی نہیں ہے کہ وہ یہ اس کام کو اقیلے سر انجام دے لے اس کے ڈاٹس جو ہیں وہ بڑی اوپر تک جا کے ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پینما لیکس عمران خان کا دھرنا اس سے زیادہ خطرناک حکومت کے لیے یہ جو ڈان کی سٹوری والا معاملہ ہے پلانٹڈ سٹوری والا معاملہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جنرل صاحب تک آواز نہیں پہنچی کوئی تقنیقی مسئلہ ہے میں آنسائی صاحب کے طرف آتا ہوں یہ سوال جنرل صاحب کے لیے تھا لیکن آپ نے جو ابھی کچھ بریکنگز دیں ہیں ایک تو چیف سیکٹری کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہوگا یہ کیا چیف سیکٹری کو انہوں نے اس طرف اتنا بتانا سمجھا ہے کہ مناسب کے بتا دیا جائے کہ جی غیر قانونی ہوگا یا پھر کوئی ایکشن لینے کی بات بھی ہوئی ہے یعنی اس میں ان سے کہا گیا ہے ہدایت دی گئی ہے ان کو وفاقی حکومت کی طرف سے کیونکہ وفاقی حکومت چیف سیکٹری کے تھرو ہی پروینچل گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے تو آج جو وفاقی انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے چیف سیکٹری کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتھوں کی صورت میں لوگوں کو آنے سے روکا جائے اسلامباد میں اگر وہ آئیں گے تو اس پہ اگر امن و امان کی صورتحال کچھ بنے گی تو اس پہ صوبائی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہم اگر ایک دفعہ چلتے ہیں جی ادھر بنی گالا ہمارے ریپورٹر علی اکبر وہاں پر موجود ہیں علی اکبر ابھی عمران خان نے پوشپس لگائے وہاں پر اور پوشپس لگانے کے بعد کافی گرما دیا محول کو کارکنان کافی اور پرجوش نظر آ رہے ہیں تو اس وقت محول کیا ہے وہاں کا یہ اگر آج ہم سارا دن کی بات کریں تو آج جو ہے وہ زشتہ روز کی نسبت جو ہے سنیریو چینج ہے عمران خان آج صبح سے کافی اگریسیف جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اگریسیف ہیں صبح جب عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہیں خاص طور پر کل رات کو جو کریک ڈون کیا گیا اس کے بعد عمران خان کا یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اور ان کی ٹیم جو ہے بھرپور تیار ہے جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بقیدہ جو ہے وہ ڈنڈا فورس جو ہے وہ تیار کی گئی اس کے علاوہ لوگ جو طریقہ انصاف کی اپنے کارکنان ہیں انہیں گرے رے پکڑائی گئی کہ ہر طریقے سے تیار رہیں گے اگر ہم طریقہ انصاف کے روایتی جلسوں کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈی جے بھی لگ گیا کارکنان جو ہے وہ اس پہ اپنے جو ان کے جماعت کے طرح نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بھڑے بھی ڈالتے رہے ڈانس بھی کرتے رہے اور اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو عمران خان جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے اپنی رائش کا پہ ہی کارکنان سے ملے ہیں کارکنان کے ساتھ گھول مل گئے ان کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ جو ہے جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ حکومت کر رہے ہیں اور جو لوگ اتصاب مانگ رہے ہیں انہیں جیلوں میں بجوائے جا رہے ہیں اب تک کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان جو ہے وہ کارکنان کو کافی جو ہے وہ ان کو جو ہے انہیں پوشپس علی اکبر یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کارکنان کو روکا بھی جا رہا تھا کہ وہ خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو ابھی کیا صورتحال ہے کارکنان جو ان کے جتھے آرہے ہیں جو گروہ کی صورت میں آرہے ہیں ان کو آگے آنے دیا جا رہا ہے اچھا چلیں کچھ آوازیں آرہی ہیں اسائی صاحب ایسے کہ آپ پیچھے ہو جائیں میرے خیال ہے وہاں پہ میڈیا کو بھی کچھ نہ کچھ تنگ کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی ریپورٹنگ اتنی آسان نہیں ہے آپ تو منیٹر بھی کر رہے ہیں آپ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اسائی صاحب یہ تمام جو اس وقت صورتحال ہے پرمیس خٹک صاحب اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا وہ بہت بڑی کمک ہوگی وہ ایک اچھی خاصی سپورٹ مل جائے گی عمران خان صاحب کو ان کی حکومت بھی وہاں پر ہے اور پھر ان کے پاس مین پاور بھی زیادہ ہوگی جو لے کر آئیں گے اسلامباد وہ بلکل علی اور اس وقت جو ہے بہت زیادہ پینک ہے گورنمنٹ میں اور ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں اسلامباد آنے والے پہلے تو انہوں نے جو کیپی سے اسلامباد آ رہے تھے وہ سارے رستے آج صبح جو ہیں ان کو بند کیا لیکن ابھی جتنے بھی اندر رستے آ رہے ہیں اسلامباد کے دس بارہ وہاں پہ کنٹینرز منگوالیے گئے ہیں اور اب ان کو بھی بند کرنے کا سوچا جا رہا ہے کہ جب میں سر آپ کی بات سواری پھر کاٹ رہا ہوں اصد عمر صاحب بنی گالہ میں بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کر رہا ہوں میں آپ کو اوزر لیا چلتے ہیں فیصلہ آپ نے سن لیا ہے لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا محول میں ہو کیا رہا ہے یہ قوم کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اس وقت تحریک انصاف لے رہی ہے رستہ آئین اور قانون کا تحریک انصاف نے مسئلے کا حل کیا بنائے تحریک انصاف نے کہا کہ پارلیمان کے ذریعے جو مشترکہ پارٹیز کی نو پارٹیز کے ٹی و آر کی بنیاد کے اوپر جو بل پارلیمان کے اندر پیش کیا ہوا ہے اس کو پاس کیا جائے یا آرڈیننس کے ذریعے یا فوری طور پر ایٹ کے ذریعے اور اس سے ایک تحقیقات شروع کی جائیں جس سے جو قوم کا مطالبہ ہے جو قوم کا حق ہے جو اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اس کی تفتیش کی جا سکے اور جس کو سزا ملنی چاہیے جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں اس کو سزا دی جائے آج بھی جو فیصلہ ہوا حکومت نے پچھلے تین دن پہلے جو آرڈر ایشو کیا تھا جج صاحب نے اس کی دجیاں اڑائیں تحریک انصاف نے اس فیصلے کی ایک خلاف ورزی بھی ابھی تک نہیں کی آج بھی جب فیصلہ آیا ہے تو اس کے خلاف تحریک انصاف قانون کا رستہ اختیار کر رہی ہے تحریک انصاف جو ہے ہم ایک سے زیادہ قانونی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں وکیلوں کے ساتھ پہلی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے اس کے بنیاد کے اوپر ہم نے دو اپلیکیشنز جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے دوپیر کو فیصلہ کیا جائے گا آج ہی دوپیر کو ان دونوں میں سے یا ایک یا دونوں اپلیکیشن فائل کر دی جائیں گی لیکن حکومت کیا کر رہی ہے دونوں جی اس وقت ہمارے پاس چوئیس جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ کے اندر ہم جا سکتے ہیں سی ایم اے بھی فائل کی جا سکتی ہے اگزسٹنگ جو کیس ہے اس کے اندر یہ تمام آپشنز کو دیکھا جا رہا ہے اور تمام کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ان میں سے کونسا استعمال کرنا یہ سارے استعمال کرنا ہی ہے فیصلہ ہم دوپیر تک کر لیں گے نہیں جی بلکل لیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی جو کال تھی وہ کال تو تھی دو تاریخ کی دو تاریخ تو بھی آئی نہیں ہے اسلام آباد کو لکڈاؤن جو بھی کیا ہوا ہے وہ تو انتظامیہ نہیں کیا ہوا ہے وہ اور بات ہے کہ اسی ایک سو چوالیس جس کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ ہماری خاتون ساتھ کھڑیمی ہیں ان کو اس دن ای الیون کے بار سے جہاں شاہ محمود قریشی ایک میڈیا ٹاک کر رہے تھے وہ میڈیا ٹاک جمہوریت کے لیے اتنا خطرہ ہو گئی کہ یہ گلشن ہماری جو ہیں ویمنز ونگ کی ان کو ایک بڑا دہشتگرد سمجھ کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ ایک سو چوالیس جو ہے تاریخ فضل چودری کے جلسوں کے لیے نظر نہیں آ رہا تاریخ فضل چودری صاحب ہم اسی این اے فورٹی نائن میں کھڑے ہیں جہاں بنی گالا ہے جہاں سے آنے کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جہاں پہ آنے سے شیرین مزاری کو روک دیا گیا منزہ حسن کو روک دیا گیا خاتون ایم این ایس کو روک دیا گیا ڈرائیور کو پکڑا گیا اسی این اے فورٹی نائن کے اندر آپ جلسے کر رہے ہیں ایک سو چوالیس کی تجیہ اڑا رہے ہیں ساتھ وزیر داخلہ ہمیں آ کر دمکی یہ دیتے ہیں کہ میں ڈنڈے کے زور پر مرماؤں گا جو حکومت کروانا چاہتی ہے تو قوم کو اس وقت بلکل واضح ہو چکا ہے کون آئین تانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کون آئین اور تانون کی دجیاں اڑا رہا ہے کوٹ کے آرڈر کی دجیاں اڑا رہا ہے اور جمہوریت تو کھوکلا کر رہا ہے میری جی اس وقت تقریباً بارہ مجھے میں نے لاس چیک کیا تھا لاور ہائی کورٹ کے اندر ولید اقبال اس کے اندر ہیں آئی ایل ایف کے ہماری پنجاب کی جو لائرز ہیں انہوں نے کیا ہے اس کا فیصلہ پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو دفعہ پہلے ہو چکا ہے درنے کے درمیان دوزار چودوں میں بھی ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دیا تھا اسلام آباد میں بھی اور پنجاب ہائی کورٹ میں بھی دونوں جگہاں پہ ورڈکٹ آیا تھا کہ آپ یہ ایک سو چوالیس کا غلط استعمال ہے اگر لوگوں کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے سے روکا جائے ایک سو چوالیس اس سوکر سے استعمال کر سکتے ہیں جو امید ہے ہماری اچھا فیصلہ آئے گا جناب یہ اس کے اس کے اوپر جو ہے ہماری جیسے میں نے کہا ہے قانونی اپیل ہم حکومت کی طرح یک طرفہ فیصلے کر کے ڈنڈے چلانا ٹیئر گیس کرنا حراستیں کرنا لوگوں کے گھر میں ابھی مجھے بچہ بھی ملا آئی ایٹ کا لڑکا ورکر اس کے گھر صبح پانچ بجے گھر گئے دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے ہمارا ام پی اے خورم اپنا فیصلہ باد والا جو ہے خورم شہزاد اس کے گھر پہ رات کو گز گئے اس کے ملازمین کو حراسز کر دیا ہم یہ سب نہیں کرتے ہم ہمیں پریڈ گراؤنڈ والا فیصلہ پسندہ یہ نہیں ہے ہم اس کا قانونی جواب دیں گے اور کوٹ کے اندر دیں گے حسد محمد صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جیس طرح اگر اگر ہم سب بات سے آتے ہیں وہ برکر دوسفی کے تعلقات خراب ہو جائیں گے دیکھیں یہ بھی بڑی بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ پاکستان میں ایک صوبے کو باقی تمام پاکستان سے کار دیا جائے اور یہ کرے کون یہ وفاق کرے کہ جس کا کام ہے تمام صوبوں کو ساتھ رکھنا تو اس سے صوبوں کے تعلقات آپس میں خراب نہیں ہوتے وزیر داخلہ سے آپ لوگوں نے کل پوچھا کس نے کر رہا تھا وزیر داخلہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کس نے کر دیا خود کہہ رہے ہیں جی ٹی روڈ بند ہو گئی جب میں نے پتہ کیا یہ کس نے کر دیا ہے تو پتہ نہیں کس نے کر دیا تھا وزیر داخلہ سارے پاکستان کے سامنے آ کے بتا چکے ہیں کہ اس حکومت نے ایک پاکستان کے صوبے کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وفاق کی جڑے کھوکنے کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو الگ کر دیا اگر خیبر پختونخواہ کے پاکستانی اپنا آئینی حق استعمال کر کے پاکستان کے دارالحکومت آنا چاہتے ہیں تو مجھے خدا کا واسطہ یہ بتائیں اس سے وفاق اور صوبوں کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں میں آپ کو ایک منٹ رکھ جو ایک منٹ رکھ جو میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں میری رات کو کافی لیٹ جو ہے پرویس خٹک صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی میں نے ان کو مبارک بات دی کہ جی بڑے ماشاءاللہ آپ نے زبردست ثوابی انٹرچینج کے اندر بھی لوگ جمع کیے تھے نوشیرہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے آپ کے تو وہ تو بہت کامیاب آپ کا تھا لیکن یہ بتائیں کہ خٹک صاحب کل آپ کے ساتھ آئیں گے کتنے انہیں نے کہا جی آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا نا کتنا مندہ تھا اس کو ملٹیپلائے کر دیں دس سے انشاءاللہ اتنی تعداد آنے والی ہے جو اسلام آباد میں اگر حکومت آئین اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرے گی تو کوئی تصادم نہ آج تک پہلے ہوا ہے خیبر پختون خواہ سے کوئی بڑا جلوس پاکستان کے دارالحکومت میں پہلی دفعہ نہیں آرہا میرے خیال میں پچھلے تین سال میں کوئی چار یا پانچ دفعہ اسے ہو چکا ہے کم سے کم اگر اس سے زیادہ نہیں بڑی اتعداد میں آتے ہیں پور امن شہری ہیں پور امن طریقے سے آتے ہیں اپنے ملک کے دارالحکومت میں آتے ہیں اس دارالحکومت میں آتے ہیں جو انہی عوام کے ٹیکسوں کے ساتھ چلائے جاتا ہے چودری نصار کے اور وزیراعظم نواز شریف کے چندے پہ نہیں چلتا ہے اسلامباد انشاءاللہ جیسے میں نے کہا جی آج شام کو یہاں پر آئیں گے عمران خان صاحب اور وہ جس وقت میڈیا ٹاک کریں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب خود مل چکا ہوگا کہ کتنے کارکوران جمع ہوئے اور اگر یہ جو چوپر کھر پھر رہے ہوں گے اس وقت یہ جو اوپر سے تصویریں منا رہے ہیں اگر یہ آپ کو تصویروں کی فیڈ دے دے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ایک بہت بڑا عوام کا مجتمع نظر آئے گا آخری سوال آخری سوال میں عدالت کا جی جیسے میں نے کہا کہ اس فیصلے کے اوپر میں کوئی تفصیلی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ جس طریقے سے عدالت کے اپنے آرڈرز کی توہین کی جاری تھی دجیاں اڑائی جاری تھی عدالت کے سامنے پیش کی گئیں لیکن انہوں نے ان کا نوٹس نہیں لیا تفصیلی اس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کورٹ کے اندر جمع کرائیں گے لیکن انشاءاللہ جتنی بھی کوشش کریں حسود عمر بات کر رہے تھے جی اور انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک جو آپ اپنے ساتھ کے پی کے سے لوگ لانا چاہ رہے ہیں جو لوگ کے پی کے دائل حکومت آنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح سے ان کو روکنا یہ غیر آئینی ہوگا ان کا حق ہے کہ وہ اپنے داروں حکومت آئیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کافی کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے ساتھ بھی جب لوگ آئیں گے تو مزید اضافہ ہوگا ان لوگوں میں جب پہلے سے موجود ہے بنی گالا اور ابھی انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصل کے بارے میں کہا کہ اس کا جو قانونی آپشن ہے وہ استعمال کیا جائے گا اور اس کا جواب قانون کے مطابق دیا جائے گا بریک لیں گے بریک کے بعد اپنے تحضیحانگاروں سے اپنے پینل سے مزید گفتکو کریں گے حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد نحن حاضر ہیں بریک کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بات بھی جاری ہے ہر اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں فیصلہ گڑی یہ تمہاری سپیشل ٹرانسپیشن جاری ہے جنرل انجل صاحب سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو کے پی کے سے پرویز خٹک صاحب آ رہے ہیں اور آپ نے ان کا کل کا جلسہ بھی دیکھا ہوگا شہرہ والا ہیوز کراؤڈ ہیومنگس کراؤڈ اگر اتنے ہی لوگ جتنے جلسے میں تھے بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آسانی ہوگی گورنمنٹ کو کنٹین کرنے میں ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پولیسی بہت ٹینٹیٹیو ہے اور بہت کانسنٹریٹڈ نہیں ہے ان کو چاہیے تھا کہ پرونٹیو ایکشنز لیتے پرونٹیو ڈیٹینشنز کرتے جو فرنٹ رینگ لیڈرشپ ہے اس کو ڈیٹین کرتے اگر لیڈرشپ کو آپ آزاد رکھیں گے تو اس میں آپ کافلوں کو کیسے روک سکتے ہیں تو اگر آپ برین کو نہیں سٹاپ کرتے تو آپ باقی آزاد کو کیسے سٹاپ کریں گے آپ سمجھت منسٹر کو تو رسل نہیں کر سکتا سرہا سر وہ تو وہ کافلہ لے کر آ رہے ہیں اکی پی کے سے اچھا ٹھیک ہے میں جنرل صاحب سے اس بات کا جواب لیتا ہوں چودری سرور صاحب بات کر رہے ہیں باقستان تریکن صاحب رہنما آئیے آپ کو ان کے پاس لیاں چلتے ہیں ہمارے کارکن جو ہیں پورے ملک سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں بلکہ اس تشدد سے اس ظلم سے ہمارے کارکن جو ہیں اور ڈیٹرمن ہوئے ہیں اور مضبوط ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارے تحریک احتساب کے جو مقاصد ہیں ان کو حل کرنے تک ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھیں گے میں یہ سمجھتا ہوں جی پورے پنجاب میں اس وقت ناظرین تیودری سرور صاحب بات کر رہے تھے اور جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان دریقے صاحب کے جو رہنما ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنا سے ایک موٹیویشن لیول قائم رکھیں کیونکہ جب جب جیسا کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ سامنے رہے گی فرنٹ لائن پر رہے گی تو کارکنان کو مینج کرنا ان کو گھروں سے باہر نکالنا وہ آسان رہے گا انجو مرشی صاحب میں جنرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو اگر ریٹین کرتی گورنمنٹ ان کو پکڑتی تو پھر شاید ان کے لیے آسانی ہوتی کارکنان کو روکنے میں لیکن جب چیف منسٹر آ رہے ہیں اور یقینی طور پر ان کا بھی ان کے کارکنان کا بھی آئینی حق ہے کہ وہ داہل حکومت کے اندر انٹر ہوں اور آکے اگر پروٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پروٹیسٹ بھی کریں تو گورنمنٹ ان کو روک رہی ہے ایک دفعہ پھر سڑکے بلوک کی جا رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آئینی اقدام ہے اس سے جب بینل صوبائی رابطے ہیں اس میں پھر درار آئے گی ایک تو جو صوبائی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخواہ کی اس کے راستے روکنے کا تو کوئی ان کو اختیار ہے ہی نہیں اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کلیش آنا یہ فیڈریشن کی شان نہیں ہے یہ آئین کا تقاضہ نہیں ہے آئین اپنی جگہ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور آئین کے تحت جو ہے یہ جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے خیبر پختونخواہ میں اس کی ذبہ داری خیبر پختونخواہ کی ہے اگر خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں روکتی تو فیڈل گورنمنٹ کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور فیڈل گورنمنٹ روکے گی تو وہ انکونسٹیوشنل ہوگا اور وہ انکونسٹیوشنل سٹیپ جو ہے میاں نوازشیب کو بہت ان کے لیے بہت کلنگ ہو جائے گا اس لیے کہ اگر ایک سٹیپ وہ انکونسٹیوشنل لیتے ہیں تو پھر دوسری انکونسٹیوشنل راستے بھی وہ بھی کھل جاتے ہیں اور دوسری بات ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے جعوید صاحب نے جعوید صاحب نے کہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں رہی اور لیڈرشپ باہر رہی اور لیڈرشپ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہی تو کراؤڈ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور کراؤڈ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اور لیکن یہ ہے کہ اب میرا بھی خیال کہ یہ بہت زیادہ پریونٹیو ایکشن بھی لے سکتے ہیں میں آن سائی صاحب سے ذرا یہ بات پوچھ لوں آن سائی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں جو بات آپ نہیں کیسے کو فارورڈ کرتا آن سائی صاحب ایک بات تو یہ کہ یہ انکونسٹیٹوشنل ہے غیر قانونی ہے کہ آپ ایک صوبے کا رابطہ کار دے ایک چیز تو یہ پرویس خٹک صاحب جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس چیز کا حکومت کو ڈر ہے کہ اتنے لوگ کٹھے نہ ہو جائیں وہاں پہ کہ عمران خان صاحب جب بلاخر دو نومبر کو باہر نکلنا چاہیں تو جتنی بھی نفری چاہے پولیس کی ماں پر موجود ہو وہ سب بے اثر ہو جائے گی ملکل علی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ مقافات عمل ہے اگر آپ نے کال چودری نصار صاحب کو سنا ہو جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صوبہ فیڈریشن کے خلاف اپنی جو اتنے سیٹی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے تو جاگ پنجابی جاگ کا میں رکھل ہے آپ نے ہی نعرہ لگایا تھا پھر آپ ایک بڑا یہ جو ہمیں سٹرانگ میسے ہی دے رہے ہیں کہ ایک صوبہ فیڈریشن کے خلاف آ رہا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بینظیر وزیر آدم تھی نواز شریف صاحب وزیر اللہ تھے تو کبھی بھی جو پہلے ٹنے ہو رہا وہ رسیو کرنے بھی ان کو ائرپورٹ پہ نہیں جاتے تھے کتنی مثالیں ہیں جو کل آپ نے جلانی صاحب کو رسیو کرنے نہیں آتے رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پیٹریارٹیزم اس میں لے کے آئیں کہ کوئی بھی صوبہ لیکن ایک آپ دیکھیں صوبہ آپ کو پلانٹڈ سٹوری کا کیا کریں گے اگر پیٹریارٹیزم کا ناراضی نہیں لگا صوبہ آپ نے جو لاہور سے اسلامباد موٹر وے آتی اس کو بند نہیں کیا آپ نے جو پشاور سے اسلامباد موٹر وے آتی ہے اس کو بند کیا جی ٹی روڈ کا وہ حصہ جو لاہور سے اسلامباد آتا ہے اس کو بند نہیں کیا لیکن جو پشاور سے اسلامباد آتا ہے اس کو دو جبوں سے بند نہیں کیا ٹھیک ہے وہ بھی بند لیکن بند نہیں کیا میں کن رات لاہور سے یہاں پہنچا ہوں آپ میں حلف لینے کو تیار ہوں جتنی مشکل سے رستے میں ناکے اور ایک نہیں کہ دو تین پولیس والے کم سے کم تیس تیس چالیس چالیس پولیس ایرکار پنجاب کے اور اسلامباد پولیس کے کھڑے ہیں اور وہ بتایا بھی کہ جناب ہم اپنے جنرلسٹ ہیں اور اپنے کام کے سسلے میں جا رہے ہیں پی ٹی ایسے ہمارے کرنے کی کوشش تو یہ بلوکش سے زیادہ مسائل تو یہاں پر ہوتے ہیں کہ جب عام اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ فیملیز کے ساتھ گاڑی ہیں جی اور ان کو اتارا ہوا ہے سڑک پہ ان کو کھڑا کیا ہوا ہے ان کی گاڑی کے تلاشی لی جا رہی ہے تو یہاں پہ بتائیں نا عوام کو کیا تاثر جا رہا ہے گورنمنٹ آپ بکھلائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی آپ حرکت جنرلسٹ میں آپ سے یہ چونکہ پوچھنا چاہوں گا پھر ہمیں ہیڈلائنز پہ جانا ہے سر اس طرح کی بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے گورنمنٹ جی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں جی جل سب آپ سے سر جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا جو میں مکمل نہیں کر سکا کہ یہ جو انٹر پروینشل مومنٹ روکی جاری ہے یہ فیڈرل کریٹری نہیں ہے یہ پنجاب اور سرحد کی جو سرحدیں ہیں کے پی کی وہ روکی جاری ہیں which is very unconstitutional فیڈریشن has no jurisdiction کہ جب ملکوں کی جو صوبوں کی سردیں وہ بند کرے I think it's a very constitutional question دوسری بات یہ ہے کہ بہلاحقی بات میں نہیں کر رہا ہوں دونوں parties جو ہیں they are behind time اگر یہی فیصلہ جو آج اسلامباد ہائی کورٹ سے آیا ہے یہ دس دن پہلے آتا اس کی وقت ہوتی relevance ہوتی آج جب دو تاریخ میں اور آج کی تاریخ میں دو دن کا وقفہ ہے تو دونوں سائیڈوں کے پاس کوئی constitutional legal cover نہیں ہے نہ کوئی recourse ہے نہ اس کو correction کر سکتے ہیں ابھی جو order issue آیا ہے میرے خیال میں ایک بہترین order ہے لیکن دس دن لیٹ آیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں free can legal cover کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو interrupt کر رہا ہوا سر یہاں پہ time چونکہ ہمارے پاس کم ہے ناظرین ہم اسلام آج سے فیلالتا کے لیے اتنا ہی آپ کو واپس لاہور بھی چلتے ہیں headlines بھی اور transmission بھی وہاں سے continue ہوگی فیلالتا کے لیے ہمیں دیجئے جائے سر